موسیقی میں حاضر ہوں اپنا وہی پسندیدہ پروگرام لے کر کے جس کا نام ہے میرا آسمان میرا آسمان میں ہم ہر بار ایک ایسی سرکشن سے آپ کو رو برو کرواتے ہیں جس نے اپنی زندگی کے انمول لمحے سماج کو دیئے ہیں دیش کو دیئے ہیں اور کوشش کی ہے کہ ان کو بھی ایک نئی راہ دکھائی دیں تاکہ وہ بھی ایک نئی منزل کی طرف جا پائے اسی کڑی میں آج میرے ساتھ ایک خاص مہمان ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر جینس درباری آپ کا سواگت ہے نمشکر مجھے بھی بہت انٹرسنگ چیز ہے آپ کے نام کو لے کر کے بھی آپ کی پہچان کو لے کر کے بھی جینس درباری ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا لمبا چوڑا نام کسی بادشاہ سلامت کے دربار سے آیا ہوگا اس لئے کہیں جینس کے ساتھ درباری لگیا اس کی پیشے کی کیا کہانی ہے جو آپ نے کہا بادشاہ سلامت درباری کا جو نام ہے وہ دیتس بیکتو مغل دربار it is a title جو میرے پرداداوں کو دیا گیا تھا basically we are سکسینرز but it's a title درباری and we carried the title and my name جینس came because dad was a diplomat یہ کوئی اپادی ہے کوئی کمپٹیشن ہے کئی سیلیکشن ہوتا ہے کیسے ملتا ہے دیکھیں ایسا ہے یہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں یہ ملتا ہے یہ ایک گرونے position ہے جو ہونڈ ہے جی دیریفور جی específic ہے بیرانی کانسل چینل جی جی کتھ اس وقت میں ہونڈی کانسل جینرل اف ڈی نیگر بھارت میں ہوں جی اور جب آپ یہ باندے ہیں انتر دیویوینا کنوینشن اس وقت سب کو پتا ہے کہ اس ملک نے بھارت میں کوئی ایمبیسی نہیں کھولا ہے تو آپ اس کے ہیڈ او مشن بن جاتے ہیں پورا بھارت کے لیے اور جب آپ بنتے ہیں تو پھر آپ کا ان کا جھنڈا لہراتا ہے آپ کے گھر کے اوپر انڈر در وی این ایک کنوینشن آپ ایک پروٹیکٹڈ ڈیپلوماتک کور تو آپ کے گھر کے اوپر بھی ان کا جھنڈا لہراتا ہے جی بالکل ہماری گاری پہ ہماری گھر پہ اور جب آپ آئیں گے ہماری ہاں تو آپ مونٹینیگرو میں پدھا رہے ہیں آجے کیا پہتے ہیں تو ضرور پہلے آپ کے گھر پر بھی ضرور جائیں گے اچھا میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں ہمارے درشک بھی سمجھنا چاہیں گے یہ جو کل لوگوں کو اس طریقے سے چنانا ہے کیا خوبیاں ہوتی ہیں کس طریقے کے وہ کام کرتے ہیں کہ وہ اس پت تک پہنچتے ہیں دیکھیں میرے کیس میں جیسے میں ہوں سب لوگ جانتے تھے جانتے تھے جانتے تھے جانتے تھے جانتے تھے جانتے تھے اور مدے اٹھاتے ہیں جو لوگوں کے حت میں ہیں ہماری رائٹس کے حت میں ہیں اور میرے کھیال سے جب آپ کا cv دیا جاتا ہے اس پت کے لئے جب میں 24 25 کی تھی تو سنٹرل عدوائزری بورد میں میں نکتے تھے اور اس وقت جو چائل لیبر کے جو لوگوں ہیں جو جا کر کے بعد میں کانون بنا جانتے تھے وہ کانون ہم نے لکھے تھے اور پھر اس کے بعد vocational training for the for the physically handicapped تو بھارت سرکار جانتے ہیں کہ میں نے کافی بچوں کے لیے جو اور vocational training جو ہے ایک چھوٹا سے institute تھا پھوسا روڈ میں اس کو میں نکال کر کے میں نے فائل ایسی چلائے بکر میں جیسے کہتے ہیں وارڈ میں اور روچی اتنا تھا کہ میں نے کہا کہ they should have a proper place ایک اچھی جگہ ہونا چاہئے تو شادرہ میں بہت بڑی جگہ بنائے گئے اچھا اب میں بچوں کی بات کی کس طریقے کا کام بچوں کے بیچ میں آپ کرتی ہے کس طریقے کا تھانوں تھام کا وکاس ہوتا ہے اور وہ بچے کس طریقے کی ہوتے ہیں اب دیکھیں جو پد میں میں سنبھال رہی ہوں normally یہ جو پد ہے یہ بہت بڑے بڑے businessman لوگوں نے لیا ہے جو billionaires ہیں ہمارے دیش کے اور میں تو billionaire نہیں ہوں میں تو کہ ہوا بہت کا بہت کی ہے ρε جو hung Okay And I had proposed that amongst the hundred schools Indo-Montenegro Poster Painting Competition Okay So you won't be sure to believe, That day for five of CAN Kids registered care for different schools And they entered the competition And we had all the ambassadors actually choosing the best Of their paintings On that time And all of them چار گھنٹی رہے اور نیشنل دے پر یوزلی ایسیل ریسیل پیپل آتے ہیں جب میں نے یہ کیا اس وقت ہمارے جو منسٹر تھے جنرل وی کھے سنگ تو انہوں نے کہا آپ نے کچھ ہٹ کے کیا ہے ہمارے منسٹری بھی گئی تھی دیکھنے کے لئے اور بہت اچھا تھا تو جب وہ ہمارے ملک گئے تو وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہے مسٹر میلو جو کانوے جنہوں نے یہی کہا کہ جانس درباری she is the council general of montanigro in india تو جنرل وی کھے سنگ نے کہا وہ بہت اچھا کام کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں گر سے کہ we choose the best آپ آرثر بھی ہیں رائٹر بھی ہیں اور کیا کیا ہے کچھ بتائیے آرثر اور رائٹر جو ہے وہ ہمیشہ سماج کے ساتھ سماج کے ساتھ جھجاتا ہے آپ بھی جانتے ہیں اور جیسے کی اسام اکورڈ ہوا اس کا جو سوشل چینجز تھے اب یہ سب ینگ تھے اور ہم لوگ بھی ینگ تھے اور اس وقت اندرہ گانڈی کا نیلی میکسکر ہو گیا تھا ہم لوگ وہاں پہ سمیٹ میں کام کرے تھے اکنی بدنامی ہونے لگی تھی اور بی بی سی کے جیسے جیسے کینریز وغیرے تھے وہ سب کہہ رہے تھے کہ we want to go اور میٹھ ڈی زیانگسٹرز نیلی میکسکر ہو گیا ہے اب سب لوگ شانت رکھنا چاہے تھے محول کو ہم لوگ کا ایک رول ہوتا ہے بلکل تو پھر انہوں نے کہا کہ ہوں میٹ ڈی زیانگسٹرز کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کا ایک رہے ہیں ہم ہم تو پھر پاپا نے کہا کہ ہم رکھ جاتے ہیں اور بات کرنے ہیں تو اس وقت جب پر فولم باہانتھے یہ سب اسام بھابان میں تھے جنرمت سنگرے کی بات اٹھے ہی لگا تھا ہاں اور دیو سنگرے کی بات ہم انڈی گیٹ میں جائیں گے اور بومز بغیرہ کی بات تو ہم گئے اور ہم نے کہا بھری سبھا جائیں اور بہترین کی بات بہترین کی بات جو سوچائیتی اور پیس تو ہم نے کہا کیونکہ نہیں ہے ہم نے کہا اور ہم نے کہا بات کیا پر فولم باہانتھ برگو پوکان اور راڈکاو اور پورا ٹویلی پیپل کے ساتھ تو لوگوں نے کہا کہ بلکہ پاپا نے کہا کہ میں تو یعنیتی نیشن میں بھی کام کر چکا ہوں آپ جو کر رہے ہیں دیش کے کھلاف وہ اچھا نہیں ہے اللہ باگ دور آپ کو سنبھالنا ہے بلکل تو باگ دور سنبھال کر اس جیت مددہ کرو میرے خیال سے وہ ان کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی تو سب لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ترنگ پوائنٹ کیا بات ہے اور ترنگ پوائنٹ اور جب پوائنٹ کوئی پوائنٹ کی بات کرو جو کتابیں آپ نے کئی کتابیں کئی کتابیں کہ آپ نے کئی کتابیں جیتا ہے اس کے بعد یہ کتابیں کیا کرنا آپ نے کئی کتابیں اب سچ بات رئیے کہ Indra Gandhi was a personality who inspired us she inspired you and she also supported you, وہ آپ کو support کرتی تھی ہم ایک بار ان کے پاس گئے اور کہا ہم انڈیا لندن سے آئے ہیں تو اس وقت ہم tight jeans اور frilly tops پانکر کے گھومتے تھے اب جب آپ گھوم رہے ہیں تو لوگوں کی نظر تو پڑتی ہے لیکن لندن میں تو عام تھا, انڈیا میں سب کی آنکھیں اور آپ آفس میں چلی گئے تو لوگ تو دیکھتے تھے وہ آپ کو اس وقت بولتے تھے you're very fast girls تو ہم گئے اور جب مسیس گانڈی سے بولا تو ہم نے کہا what is this India پاور نے کہا بیٹیاں تو لندن اور امریکہ میں they've been brought up so she said دیکھیں ہم بھی ساری پہنتے ہیں اس لے پہنتے ہیں کیونکہ بھارت کو یہ سبیتہ پتا ہے اور جب یہ سبیتہ پتا ہے آپ کو رسپیکٹ بھی ملتا ہے ساری کے ساتھ اس دن کے بعد ہم لوگوں نے ساری ہی پینا اور رسپیکٹ ملا جی کیا بات ہے دیکھیں ہندوستان کا دل ہندوستان ہی رہتا ہے وہ چاہے ساتھ سمدھر پار چلا جائے کہیں چلا جائے وہ جذبات وہ بھاونائیں وہ ویسے ہی رہتی ہیں اور اپنے دیش کے لیے کام کرنے کے اچھا بھی ویسے ہی زندہ رہتی ہے ابھی وقت ایبریک کبرک کے بعد لوٹوں گا اور بات کروں گا بلیہ کے چونکیے گا بہت کچھ اس میں دیکھیں گا میرا آسوان گوند سیاہ جوڑوں کے درد کا پراکرتے کی لاج گوند مورنگا چمکتی توجہ اور سندر گھنے بالوں کا راز ویلکم بیک میرا آسوان میں ایک بارہ آپ کا پھر سے سواگت ہے ایک مہیلا ہے آدھی آبادی کو رپرزنٹ کرتی ہیں جی ہے ہندوستان سے باہر پیدا ہوئی ہندوستان کے باہر بہت کام کیا لیکن دل سے ہندوستانی ہے اور بلکل ہندوستانی پریدھار میں میرے ساتھ بیٹھی ہیں ڈاکٹر جینیس درباری کیا کہیں گے آپ نے بچوں کے لیے کام کیا مہیلاوں کے لیے بھی آپ نے بہت سارا کام کیا بڑا ہٹ کے کام کیا وہ کس طریقے کا کام تھا جیسے آپ چلچہ میں دیکھیں مہیلاوں کے لیے کام کیا کیا یہ جو ڈاوری لے کے تھا نا جی ڈاکٹر یہ ہماری اوپر بھی لاغو تھا اور جب ہم واپس آئے تو ڈاڈی نے ایسے ہندرہ گانڈی سے کہ یہ کیا انڈیا میں آکر کہ یہ سب بولتے بیٹی کی شاڈی کرو اور پھر لوگ بولتے ہیں کہ بیٹی بہت سندر ہے لیکن دوری بھی چھے ایسے of officer ایسے my sister we were so fed up we said this is all nonsense لڑکی بھی دو اور پیسا بھی دو لڑکی بھی دو پیسا بھی دو گانڈی بھی چلی چھے منتقی پیسا 그때 خوی دو بھی کامڈی بھی ایسے بھی بھرم بہتا میکنی نیچی انہوں نے ایک ہی چیز کہا کہ کہ انہوں نے اندرا گانڈیز نیس لیکن انہوں نے انہوں نے ایک ہی چیز کہا کہ آپ پیسے دے سکتے ہیں تو مطلب لوگ کی نیت تھی اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بچاری جو میری نیس تھی تو روے جائے کہ آپ کے وجہ سے میری رشتہ ٹوٹے گا میرے یان ہوگا فایدے جی بجائے نقصان ہو رہا تھا نقصان ہو رہا تھا تو شیئی سنہوں نے اپنے دوری سیل یہاں نے اپنے دوری سنہوں نے اپنے ملک کے ہر ایک انسان کے ساتھ سمپرک بنائے رکھنا بہت ضروری ہے اور اس وقت جو میں سوچ رہی ہوں جو نریندہ موڈی جی کر رہے ہیں من کی بات اب وہ تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ جنتا کی بات اس کے ساتھ ملنا چاہیے پھر جا کر کے چیزیں بدلتے ہیں بہت بڑی بات کر دی من کی بات کے ساتھ جنتا کی بات نہ ہو تو بات ادھوری ہی رہتی ہے بہت دور تلق نہیں جاتی ہے آپ نے ہندوستان کی تو بات کری کہ یہاں پر لڑکی کے ساتھ دہیز بھی لیکن ہندوستان کے باہر یوکو میں آپ نے محلاؤں کے لئے کیا کیا بجینٹی ٹیس تھا اچھا از اینگ جرنلسٹ اچھا انہی سو ستتر کی بات کر رہا میں آپ کو لے چلتی ہوں اس دوران جب ہر ایک انسان ایک رشتر دھونتا تھا بہا جانے کے لئے اور شادی دھونتا تھا بہت دھونتا تھا بہت دھونتا تھے لڑکی پہلے ہیں کہ ہماری دھونتا ہے اور ہم کو چاہیے ہمیں جانا ہے شادی کے لئے اور شادی کے لئے امیگریشن اوفسر نہیں کرتے تھے اور تجھے بات کرتے تھے بہت دھونتا ہے بہت دھونتا ہے اور جب ہم کو پتا چلا ہے یہ بات ہے یکی جیسی جگہ میں سیدھے جو ریچردسون جو ریچردسون بہت چیتے تھے اگر وہ مگی ماغر تھاچہ کی بیٹی تو اس کو ایک باکس دے دی پنچ دے دی صحیح اور یہ بات کانون ہوتا ہی نہیں اور نہ یہ اتیچار اوڑتوں کی اوپر ہوتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پرام مینیسٹر سوڑتر کہ اگر یہاں تو یہاں ہوتا ہے تو اس کی طرف سے ہوتا ہے اچھا کیا بات ہے یہ بہت بڑی مدے ہم لوگ تچ کرتے ہیں سکھوں کے مدے کو لے کر کے بھی آواز اٹھائی کڑے کو لے کر کے شیئر کریں ہمارے درشکوں کے ساتھ بتا کہ انہیں پتہ لگے کہ یہ مہیلہ ہے ٹھیک ہے مہیلہ ضرور ہے لیکن اس مہیلہ میں دم ہے نہیں دیکھیں دم تو جانتا میں ہے ہم تو اس بات کو سامنے رکھنے میں اس دم ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے کہ اس کلمنیشن اس کا کچھ ہوتا ہے یہ نہیں کی مدہ بن کے مدہ رہنا سلوشن ملنا چھے سلوشن اور ایک سلوشن جو بہت ضرور ہے دے کیا جو پنسل جورا تھانا چھتا دور شنگائے ہیں ڈالے گا کیا ہیں اور برnikانے دور شنگائے ہیں کہ یہ سیکھتا ہے ٹھل کردہ لہذا ہمارے دور خود پڑ Graham ٹھل کردہ تو تو نے اس کا وقت کیا کیا صرف پڑھا ہوجد رہے ہیں جنگائے guru دوار نے دور خود کردیا اور ان کو ان کے ساکتے ہیں اگر ہماری نزاک چاہیے ہیں یہ میں نے الشبیک سے جات 10 فبر مخاطر کیا� candہ voriyo کہ اچھی کڑھا نہیں ہیں لینے ان Risung پر تو اقتر ملادوں یعنی پر من کرتا ہے поэтому forcing حال لیا ہے میں بھی بھی انرو erschảm 폭 cynوج ساد تک وہ بڑے اماندار اور بڑے صاف لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں چیزوں کو کہ اگر کوئی چیز غلط ہے تو غلط ہے اور اگر صحیح ہے تو صحیح ہے اور اس کو اپنانے میں وہ دیر نہیں کرتے جیسا کہ ہمارے ہوتی ہیں سمجھتے ہیں لیکن اپناتے نہیں ہیں دیر کر دیتے ہیں دیر پر دیر کرتے رہتے ہیں اور وہ جسے کہتے ہیں زخم جو ہے وہ ناسور بن جاتا ہے بات ایک یہ بھی نکل کے آتی ہے کہ آپ بلیا کے باغی کی بات کرتے ہیں یہ بلیا سے آپ کا کیسا ریلیشن ہے اور یہ بغاوت کہاں سے آ جاتی ہے بغاوت تو بلیا والوں نے جو کیا وہ اتحاس کا ایک پنہ ہے اور پچھتر سال کے بعد یہ جو کہانی ہے باغی بلیا کے اس کو ہم انتراشتری لیبل پر لے کے آئے ہیں جو کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہیں جی اس میں آپ کو دکھے گا کہ میرے نانا وہ بیٹش کلیکٹر تھے آئی سی ایس اوفیسر نائنٹین ٹوینٹی تری بیچ آپ بات کر رہے ہیں جگدیشور نگم جی کی جی جگدیشور نگم جی کی وہ آپ کے نانا تھے وہ میرے نانا تھے اور میں تو کبھی میری نہیں لیکن جب بلیا کی لوگوں نے ہمارے بارے میں پڑھا ہمارے کتابوں کے بارے میں پڑھا تو انہیں دیکھا ایک ویب سائٹ پہ کہ میری ممی کی تصویر تھا شیرہ درباری وہ پڑھا تھا کہ شیرہ جگدیشور نگم کی بیٹی ہے اور وہ ایک اوپنیس کے لئے باگی بلیا اچھا تو وہ نے ہم کو پڑھا تھا وہاں سے بیوکر نانسنگ ہے بلیا سے وہ نے پڑھا تھا کہ اس شیرہ درباری دورٹر جگدیشور نگم ہم بہت سالوں سے کھوچ کر رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ یہ ہے وہ میرے اچھا بس کہانی شروع ہے ان کی جو فائل تھا انیس سو بیالیس کا جو ہم منسٹری کا فائل تھا جو دفنایا گیا تھا بائی در بیٹیشن بائی در انڈیان گورنمنٹ اچھا بات اچھا وہ ختم کر دیا گیا تھا چھپا دیا گیا تھا اچھا اور یہ جب ہم کو ملا یہ نارا کے نام پہ نہیں ملا اب میں بھی نہیں بتاؤں گی کس کے نام پہ ملا میں چنوٹی دیتی ہوں سب سے جا کے فائل دون لیں اچھا اور اس کو جب میں نے پڑا تو میں نے کہا بلیا کا اتنی بڑی اتیاس سنہرا اتیاس سنہرا بھارت کی سنہرا مومنٹس جسے کہتے ہیں جب پہلا جھنڈا بھارت میں لہرائیا انیس سو بیالیس میں میں قوید انڈیا نائنٹین اوگست نائنٹین فورٹی ٹو ہاو دیتیت ہاپنی بھارت چھوڑ آندولن کی بات کر رہی ہے جہاں پہ بھارت چھوڑ آندولن میں گاندی جی اور سب کو گرفتار کر دیا گیا تھا اور ایت اور نائنٹ او اوگست سب کو پتا ہے جس جس نے جنڈا لہرانے کی کوشش کی ان کو گولی سے مار کر کے ان کا حتیہ کر دیا گیا شہید کر دیا گیا ان کو شہید اور بہت سے لوگوں کو جیل میں بھرا جی پولیس کو آرڈز تھے شوٹ اٹھائی جی امرجنسی پروملگیٹر تھا بائی دی پیٹش ہر ایک کلیکٹر کے پاس انلیمیٹڈ پاوز تھے کننان کے پاس بارے کے لیے نحن ڈکنے بہت سے بہت زیادہ بہت سے بہت سے بہت سے بہت مات اور مفسد بہت چیز اور ایک کلیکٹری بہت سے بہت سے بہت رہاaudی بہت چیز اس بھی مجھے رہنے ایسی حب اس کے ساتھ ساؤس پیجا ان بلیا پروی کے بلیا شاہر سخونہ جگیشددی نگم جو陳 �mیب نے 1923 بیٹی سال کا ساتھ ساال کا پوزشنگ ہے وہ وہ رویٹ نہیں کریں اور ان کے ساتھ ریاز اوڈین احمد کان وہ تیویر پوسٹر تھے اس 30 یا آدمی Dr specialty ان کے 30 یا آدمی Drgs کو یہ پید رہے والٹ کیونکہ وہ والٹ کینگ ساہدار تو جب نانا نے یہ اندولان کیا مجھے بیٹیش تو یہ بہت سلجا تھا اور ہمیں پتہ چلا کیونکہ جب فائل پڑا بیٹیشز نے کانٹ کیا 8th August, 9th August, 10th August, 11th August 10th August جب نیدر سول جو بنارس میں کامیشنر تھے انچار جو بلیہ وہ انچار جو بلیہ گورپور جو مستر وادل تھے انسپیکٹر جنرل اف بلیس وہ انچار جو بلیہ وہ انچار جو بلیہ کنٹرول تو یہ کیا ہوا 9th August یہ کیا ہوا چاریس ہزار کی بھیر کانسے ہندر آگیا ہے ہمارے ناک کے نیچے جب ہمارے ٹرینز سے ریل کی پتری ہٹا دی گئیں سب کچھ اٹھ گئے کمیونکیشن توڑ دیا گیا اب آپ سوچھئے اس وقت 20 ہزار لوگ تو ویسے ہندر آگیا ہے ادب بیس ہزار کچھ بنارس سے وہ آزار ٹرین جو چلی تھی جو میں اس کی طرف ممنونی نا میں جانتا ہے ایسا نے اس کے حال کو علیہ پاک آمیہ کی طرف کے مسنو کنندشاہ پاک آبیر پاک آمیہ اور آج احمد احمد کو شروع ہوتا ، آپ کو مجھے علیہ وسلم علیہ وسلم کیا اور پر پاک آمیہ کیا کیا جب اس نے کیا تو آپ کو دیتے ہیں؟ پھر ایسا کیوں نے تو کیا چاہتہیو کیا؟ ایسا دیاede کچھ لوگوں نے شروع کیا رضیط نے پاک آمیہ کیا کیوں کہ آپ کے علاقے ساروں آپ کے ساتھ جائے ? میں نے ان کی طلب کیا باؤروں کے ساتھ اور کہتاک ہے متعدد کہ آپ کے ساتھ باگراب محرمان کی جائے کیا آپ کو اس کے پارے سے کچھ دیا ہے کیوں کہ آپ نے حصلہ کرتا ہے کیوں کہا اس کا حصلہ کرتا ہے اس نے دعوام کی طلب کی اگر میں نے کہا صرف اس کا حصلہ حدث آپ نے اور آپ کا حصلہ اور آپ سے مجھ سے کچھ میرے ساختہ ہمارکentry ہمیشہ ہر مدھے پہ ہمارا مدھے ہوتا تھا لیکن اس مدھے پہ ہم ایک چھوٹ ہے ہم ایک ہے کیونکہ بات آزادی کی ہے بات آزادی کی ہے انہوں نے ایسے نہیں کہا بات آزادی کی ہے بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ہم لوگ نے کیا وہ بلکل ٹھیک کیا کیونکہ جب اتنا بڑا بھیر آرہا ہے اندھر ہم شوٹ نہیں کریں گے یہ اتیچاری انہوں نے کہا مدھے پیس کا ہے oha Guy اور Winston Churchill الکیشن کے سور ملwedنے کی حاصل ہے بہت دوسری ہے بہت سکتا ہے اپنے ایسے بہت اội خارج سے On کو اور کی شوٹ کر ぁ guys کیا ہر میرے پیشت نامٹ ہے ہر shake ا liaison اور جو م 对 يعطям ہم , ان لόσas اگر آپ اندامنا مظاهر سا ہے اور интересно ، تو asked снятیéra is کہ صاحب käنت کا عادی زیادہ میں عطا رجم دکاب نہیں ہتے میں نہیں ہتے ، تو ان قدم جمعہ نے کارٹéch ، تو انہوں نے ان نہیں جانا اس مجھے انقążaqu weight소로 کو لطفیق سنیں تطور رو Whyvalد ق Chy Nine Over Energy umاندارا جتے ہیں ان کو بھیجے گیا to recapture بلیا اور انہوں نے کہا ہمارا officer Jagdishwar Nigam اور Riyaz Uddin Aymad Khan دونوں باغی ہو گئے باغی بلیا کیا بات ہے ہم نے دہیز پرتہ پہ کام کیا ستھی پرتہ پہ کام کیا ہم بیٹی بچو بیٹی پڑھاؤ پہ کام کر رہے ہیں لیکن کیا مہلاوں کو وہ برابری وہ درجہ وہ سممان مل پایا ہے صرف ہم شلوگن پہ کام کرتے ہیں یہ جو آپ نے کہا ہے جو ہم لوگ چاہاتے ہیں مہلا کے لئے ملے کچھ کچھ ملا ہے اور کچھ کچھ نہیں ملا جن عورتوں کے پاس اچھا سوشل نیٹوکنگ ہے ان کو تو مل جاتا ہے لیکن عام عورت کو ابھی تک نہیں ملا نہیں ملا ہے مہلا بیٹی ہے ماں ہے بہو ہے جو بھی ہے اس کی سب سے جو کہوں کہ کمزوری ہے جو سب سے زیادہ اس کو گرائے جاتا ہے اس کو اپنے گھر سے ہی گرائے جاتا ہے دبایا جاتا ہے اور پھر ہم امید لگاتے ہیں کہ سمال اس کو بڑھائے دیش اس کو بڑھائے نیتا اس کو بڑھائے وہ ممکن نہیں ہے اس میں ایکسپلیٹیشن ہو جاتا ہے نا کیونکہ ایک طرف آپ کا چہرہ کچھ اور ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اچھے اچھے گھروں میں جو بیٹیاں ہیں جو پیتر جی بولتے ہیں ان کے لئے کہ کہ یو شود کم باک وہ گھر میں تو ٹھیک ہے وہ سلوار کمیچ پہن کے جاتے ہیں اور بہا جا کر کے وہ جین پہننا چاہتے ہیں یا منی سکر وہ بدل کر کے اپنے فرینس کے ساتھ نکل جاتے ہیں اور اس کے جو کھترے ہیں ان کو فیس کرنا پڑھتا ہے کیونکہ کیونکہ وہ مانسکھ وہ دیولپ نہیں ہے جی تو مانسکھ کیونکہ جو ہم آج کل کہہ رہے ہیں ہم آج کل یہ ایک ایمپورٹن سبجکت ان سوسائیٹی ہم لوگ اگر اٹھ جائیں اورتوں اور آدمیوں کی اوپر سے اور مانتل ہلتھ کی طرح جائیں تو جیتن بھی ریپ کیسیز بھی ہو رہے ہیں آدمی لوگ بھی عورت کو اس نظر سے دیکھیں گے جو ایک انسان کو ایک انسان کے ساتھ بننا چاہیے سمپرک وہ نہیں بن پا رہا ہے کیوں اس دیش میں کیوں یہ میرا سوال ہے آپ کیوں ہمیشہ ایک انگلی اٹھاتے ایک عورت کی اوپر ایک آدمی کی اوپر آپ یہ سوشل تھنکنگ کیوں نہیں چینج کر پا رہے ہیں کیونکہ آپ خود نہیں چاہتے ہوئیں گے آپ کیا کہانے چاہیں گے ان مہیلاؤں کو کہ ان کے قدموں کے نیچے جو زمین وہ ان کی اپنی ہو لیکن ساتھ میں جو ان کے سر پر آسمان ہو وہ بھی ان کا اپنا ہو دیکھیں ہر ایک عورت جب آسمان کو دیکھتے وہ ایک کھلا پنچی کی طرح اڑھنا چاہتی ہے لیکن سچ بات یہ ہے کہ جب آپ اڑھنا چاہتے ہو تو پہلی بات یہ ہے سکشا دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو پیار جیتنا آپ یہ مت سوچیں کہ ان کا کرتویا ہے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ان کا پیار جیتنا ہے سب کا پیار آپ جیتو گے تو آپ جگ کو جیت لوگے آپ کو اچھی ڈان کرنا ہے آپ کو اپنا سابطہ سمجھنا ہے آپ کو اپنا سماعت سمجھنا ہے آپ یہ سوچ کے چلیے کہ آپ اس کو بدلیں گے اور آپ پوزیٹیولی بدلیں گے نگیٹیو سوچ جو ہوتا ہے کہ oh you think I'm wrong therefore I'm gonna do it یہ کام نہیں کرتا یہ کام نہیں کرتا یہ کام نہیں کرتا بہت یہ کام نہیں چلے گا thank you so much بہت شکریہ ڈاکٹر جینیس درباری آپ کو بہت ساری چیزیں آپ نے شیئر کری اور وہ بڑی انسپائرنگ بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ جو آج کی مہلائیں ہیں وہ بہت کچھ آپ سے سیکھیں گی سمجھیں گی اور اپنے لئے ایک نیا راستہ بنائیں گی ایک نئی منزل کی طرف اڑیں گی کیونکہ آسمان ان کا ہے جیسا آپ کا ہے تو اس لیے جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گی بھروسہ کر لیں گی اور اس کو لے کے آئے کہ آپ بڑھیں گی تو منظریں اپنے آپ آپ کے لئے آسان ہوتی رہیں گی اور آسمان آپ کو ضرور ملے گا فرحال اتنا ہی اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا اور پوچھوں گا کہ اس کے زمین کیسی ہے اور اس کے سر کے اوپر آسمان کیسا ہے آپ دیکھتے ہیں نیوز وڈ انڈیا اور مجھے میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آپ نہ رکھیں خیال دھنیوات موسیقی موسیقی